ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دو تین دن پیچھے وقفہ رہا عید کی ورسے چھٹیاں تھی کچھ مہمانوں کی آمد تھی کچھ آؤٹنگ پہ جانا تھا اس لئے میں تین سے چار دن جو ہے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا کوئی کل آپ لوگوں کے لئے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ آج یا کل میں کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا تو آج کی ویڈیو ہمارے موسم کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ گرمی بہت شدت کی پڑھ رہی ہے اس ٹائم اور سنتالیس اٹھالیس ٹگری پہ چلی جاتی ہے تو بہت ہیٹ ہے تو ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں گرمی دانے جو ہیں وہ بہت دیکھنے میں ملیں گے خاص طور پر بچوں کے بڑوں کے مطلب پوری پوری جل جو ہے سرخ ہو جاتی ہے پیٹ سے آگے بازوں پہ مو پہ بہت زیادہ پیٹ دیکھنے میں آتی ہے تو بہت آسان سا ایک گریلو نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دانے بن کیوں جاتے ہیں یا تو یہ زیادہ گرمی کی وجہ سے بنتے ہیں جیسے آج کل بہت زیادہ ہیٹ ہوئی ہے یا پھر یہ جب ہوا میں نمی کا تناسب تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تب جو ہے یہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر وہ گلینڈز جو پسینہ پیدا کرتے ہیں ان میں کوئی خرابی آ جائے سو جا جائے ان کے اندر یا ان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو جو ہے یہ گرمی دانے بن جاتے ہیں اب بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں جب یہ دانے بن جاتے ہیں تو آدمی لیٹنے تک سے معذور ہو جاتا ہے مطلب ایسے جیسے سوئیاں چھپتی ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بڑا آسان سا نسخہ مطلب مجھے آپ کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنی آسان آسان سی دو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے مکس کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو نسخہ کی طرف لے کے چلوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو جناب آج کا ہمارا نسخہ صرف دو چیزوں پر منحصر ہوگا نمبر ایک پہ آپ لوگوں نے لیں گے ڈیٹول جو کہ عام لیکوڈ کی شیپ میں بزار سے ملتا ہے اور نمبر دو پہ آپ گھر میں استعمال ہونے والا لیں گے سرسوں کا خالص تیل نمبر ایک پہ آپ لوگوں نے لینا ہے ڈیٹول نمبر دو پہ آپ لوگوں نے لینا ہے خالص سرسوں کا تیل اب یہ دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے مطلب 50 ایمل ڈیٹول لے لیں 50 ایمل ہی آپ سرسوں کا تیل لے لیں اب اسے کسی ایک شیشی میں ڈال لینے آپ لوگوں نے اور جب یہ دونوں چیزیں آپ ڈال لیں گے تو اس کو اچھے سے مطلب زور سے جھٹکے کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ویسے آپ کو اندازن بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے اس کو کتنا مکس کرنا ہے تو آپ نے اس طرح زور زور سے اس کو سو جھٹکے لگانے ہیں مطلب سو دفاع آپ نے تیزی کے ساتھ اس کو آگے پیچھے کرنا ہے اور آپ کی دواز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اس کو کیسے لگانا ہے جب بھی آپ نہائیں یا بچوں کو کیسے لگانا ہے کسی کو بھی لگانا ہے مطلب اس میں ایج وائز بھی کوئی ایشو نہیں ہے مطلب آپ ایک مہینے کے بچے سے لے کے بڑے مطلب ستر سال تک کے عمر کے فرد جو ہیں اس کو لگا سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے اب اس کو کیسے لگانا ہے جب آپ لوگ نہا کے نکلیں گے تو ٹاول کے ساتھ جب آپ اپنے جسم کو خوش کر لیں گے تو اس کو جو آپ نے یہ لیکوٹ تیار کیا ہوگا ہلکے ہاتھ سے جہاں جہاں آپ کے مطلب وہ تانے ہوں گے ہلکے ہاتھ سے آپ نے ایسے مساج کر دینا ہے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے جب وہ جذب ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا تو بس آپ جو کپڑے وغیرہ جو آپ نے پہننے ہیں وہ پہن لیں انشاءاللہ ایک دو یا تین اتنی دفعہ آپ کو یہ لگانا پڑے گا آپ کے گرمی دانے ختم ہو جائیں گے کچھ لوگوں کے پہلی دفعہ لگانے میں بہت فرق پڑ جائے گا دوسری دفعہ لگانے میں تیسری دفعہ لگانے سے انشاءاللہ یہ بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ بڑا سمپل سا آسان سا جو آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا تھا اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ